جیسے روزگار ہیں آج پہ باپسی پہ ان سے جا کر حدیث کیسے لگے یہ ان سے محبت مرتدر تک کرتے رہے ہیں اب آجئے ہی مولانا عبد الرحمن جامی کا مذہب کیا ہے اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بچ میں جو سکتے تھے کہ مولانا عبد الرحمن جامی شیعہ ہیں مولانا عبد الرحمن جامی شیعہ نہیں ہے پکے سنوی ہیں اہلی سنر ملجمعات پکے چاروں صحابہ کے ماننے بات شاک کیسے بڑا مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اصلی مولا علی اور عباق حسین رضی اللہ عنہ اور آئمہ کرام جو ہیں جن کو اہل تشریعہ کے جو آئمہ ہیں ان کے بارے میں تعریف کریں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شیعہ ہیں نہیں 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 یہ کا شیعہ پکے سنوی ہیں اور اس کی دلیلیں آپ کو پیان کو تھا کس کو پیان نہیں ہے اہلِ بیان سنوی آپ ولیہ کامل نہیں بن سکتے اگر آپ سیدادے کی عزت نہیں کرتے آپ آئمہ کی عزت نہیں کرتے اس لیے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جب گربرا میں امام حسین کے روزہ اردس پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے وہاں ایک پورا پوری پورا قصیدہ رہی ہے کیا غزت پہ جنا ہے کہ مولانا عمام حسین رضی اللہ عنہ ہو کہ روزے کی طرف جانا جو عشاء پہم کے مذہب میں یہ سفر کرنا فضل اینہ ہے اور پھر آپ نے شواہد اللہ کی طرف آئمہ کی تو ترعیف کرتا لیے تو اہلِ تشعیو کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے مگر میرے نزدی چند وجود ہیں میں چند وجود دیتا ہوں آپ کو کہ جس کی بنا پر آپ بھی مانیں گے کہ وہ شیعہ نہیں امام حسین رحمت جاہی ہے پہنی دکھائیں وہ عبارات جو آپ نے چاہوئی حاموں کے بارے چاروں خلافہ کے بارے میں رکھی ہیں وہ عبارات حضرت گولکستی حضرت عمر حضرت عثمہ نے ملی نہیں تھی چاروں خلافہ کے بارے میں جو عبارات آپ نے کی ہیں وہ عبارات ہیں اس بات میں گال آئے ہیں جہاں اہلِ تشعیو سے نہیں ہیں شواہد نقوعہ میں چاروں سحابوں کا ذکر اہلِ بیعت سے کرنا اور بڑی کا خیدت سے کرنا اور سلسلت الزہام نے جو بکھا رہا ہے خاصائے آلِ پیمبر ورسحاب کہ زہماں بہتر اندر ہر بار آپ نے سلسلت الزہام کے ادر سلسلت الزہام کے ادر چاروں خلافہ کے نام گئے ہیں کہ آلِ پیمبر ورسحاب جو ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں یہ ہر بار میں بہتر عبو بکستیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام حضرت عزیل الرین ورسحاب اللہ خاتم الخلافہ آخر میں لکھا کہ ملالی شیعر خدا خاتم الخلافہ ہیں معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تردیب بھی یوں ہیں عبو بکستیر عمر حضرت عثمان غنی اور ملالی شیعر اور اپنی کتاب لائلہ مجینوں کے مقدمہ میں لکھا آن چار ستون خان رائے دین و آن چار چراؤ وزم تمکین دیکھا چاروں کو چار سطور کرا لیا اور اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھی ہوئی مسلمی خرد نام آئے اسکندری اس میں چاروں سا آواز تریف کیا اور جب آپ حج کی طرف جانے ہیں کہ حج میں جاتے ہیں جب آپ نے بغداد میں قیام کیا تو رافظیوں نے شرارت کی اپتے ہوئے آپ کے اوپر اٹیک کیا مطمیزی کیا آپ نے مائفنوں کے اندر ترہ ترہ سے آوازیں کسید تو آپ نے پھر پکنا رافظیوں کو مجلس جو ہے وہ آپ نے اس کے مجلس کا مائفن کا احتوام یا سارے علماء کو بلایا یا رافظیوں کو بھی بلایا پھر آپ نے ان کی اطرازوں کا جواب کیا اور رافظیوں کو ظلیل کیا یہ اس بار کے دال ہے کہ آپ اہلے سنت پر جمال سے آپ سمجھوئے ہیں میرے بھور کرنیدو قاضی نور اللہ شوس کری یہ مجلس پر کمینی ملا جو ہے اس کا کام ہی یہ تھا جیسے آج کر کے غیر حدیث اور غیر مقلبی وہ جس کو دیکھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا بڑھا ہے جو دیتیز بڑھا رہا ہو تو قاضی نور اللہ جو ہے اس کی یہ عادت تھی کہ جو بھی کوئی علماء دین ہوتا جس نے اہلِ بیعت کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا فارسی کے اندر بہت دیتا ہے یہ شیعہ کی لسٹ اس نے بھی نہیں لکھا مولانا جامعی کو شیعوں کی لسٹ میں اسی طرح علامہ قذرینی ہیں انہوں نے بھی مولانا جامعی کو نہیں لکا شیعوں اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ ہے اہلِ تشریعوں نہیں ہیں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب صفعیوں کی حکومت آگئے ان میں سے ایک شاہ اسماعی صفعی ہے تو معلوم ہے یہ انہیں کیا کیا اہناف کے جتنے مدرسے سے گرا گئے ان کی مسجدوں کو گرا دیا گیا تو مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ کی بھی جو مسجد اور خان قادی اس کو ابھی صفعی سلطان نے گرا دیا حتیٰ کہ آپ کے مزار کو بھی گرا دیا گیا یہ سب سے بڑی دلیل تو مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ ہے چاہو صحابہ کمان